مدرسط البنات ایکرہ اکاڈمی کے سنچالک محمد عبدالمنان عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں عمرہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مدرسط البنات ایکرہ اکاڈمی کے چھاتر چھاتراؤں نے دعائیں کی ساتھی ساتھ اس موقع پر مدرسہ کی چھاتر چھاتراؤں نے محمد عبدالمنان کو مٹھائے کھلا کر رخصت بھی کیا اس خاص موقع پر عبدالمنان ایوم ان کے چھاتر چھاترائیں کافی بھابک دکھے بچوں نے عمرہ کے لیے پرستان سے پہلے اوپر والے سے دعائیں مانگی کہ ان کا عمرہ پورا ہو اور ہم سب کے لیے وہاں دعائیں کی جائے اس موقع پر عبدالمنان نے کہا کہ ہر مسلمان کا ایک سپنا ہوتا ہے خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو میری ماں پورا کر رہی ہے نشطور پر میں اپنے آپ کو کافی خوش خسمت سمجھتا ہوں وہاں جا کر میں جہانباز زلے کے لیے بیہار کے لیے ایوم پورے دیش کے لیے دعائیں مانگوں گا کہ یہاں امن ہو شانتی کے ساتھ ترقی ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایشا نیوز میں تو عمرہ کے لیے جا رہا ہوں مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہر مسلمانوں کو یہ عصیب ہونا چاہیے اور یہ میں کم عمر نہیں سمجھ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہ عمری نہیں ہے بلکہ ہم کم میری نصیبی ہے کہ ہم جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یہ کیسے کیسے کارکرم بنا پڑا یہ ہماری والدہ جا رہے ہیں تو ہم اپنی ماں کو ساتھ میں لکی جا رہے ہیں کیا کیا دعائیں مانگیں گے آپ ہم دعائیں مانگیں گے ہمارے ہندوستان میں امن اور سکون اور چین اتا فرما لوگوں کی کاروبار کے لیے دعا کریں گے لوگوں کی اچھائی کے لیے دعا کریں گے جہاں تک ہو سکے جو لوگ بھٹک گئے ہیں دین کے راستے سے وہ دین کے راستے پر آنے کی کوشش کریں اور اچھے اور برو کی پہچان کریں کیونکہ میں مدرسط البنات اقرائی اکیڈمی بنام رضای مصطفیٰ کے ایک ناظم اعلیٰ ہوں ضرور لیکن میں ایک خادم کی طرح اب میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ پاک کے اس مدرسے کو اور یہاں کے جو جہانباد کے واسیوں کو جو بیہار واسی ہو یا کہیں کے بھی لوگ جو پریشان حال ہے ان کے لیے بھی میں دعا کیلئے جا رہا ہوں خاص کر کے موسیقی موسیقی